لساڑی گیٹ میں دیر رات فائرنگ کا معاملہ پولیس پوچھتاچ میں ہوا کھلا سا پھسانے کے لیے خود ہی کی تھی فائرنگ چار گرفتار مقدمہ درج جی ہاں آپ کو بتا دیں میرٹ کے لساڑی گیٹ میں دیر رات ایک شوروم مالک نے سوچنا دی تھی کہ اس کی شوروم پر فائرنگ کی وردات کو انجام دیا گیا پولیس موقع پر پہنچی تھی اور پولیس چھانبین میں پایا گیا تھا کہ شوروم مالک نے خود ہی سامنے والی پارٹی کو پھسانے کے لیے فائرنگ کی تھی وہی پولیس نے اس پورے معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا ہے ایسپیسٹی پیوٹ سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چاروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور چاروں نے ہی یہ ساجش رچی تھی کیا کہنا ہے ایسپیسٹی کا ذرا ایک بار آپ بھی سنیے جی بلکل ایسے لوگوں پر بھی کاروائی کی جا رہی ہیں جو تاجہ پرکن یہ تھانا لساری گیٹ شہتر کا ہے رات گیارہ بجے کے لگ بج ایک ایریشہ پہ تین بچے جا رہے تھے پلوکھڑی چورائے کے پاس چار لڑکیں ان کو ملے جہاں سواری بیٹھانے کے نام پہ دونوں پکشوں میں مارکیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد پبلک کے لوگ وہاں ہی کٹھا ہو کر دونوں پکشوں کو الگ کر دی اور دونوں پکش اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اس کے بعد ایک پکش کے دوارہ سوائم ایک راؤنڈ فائر کر کے یہ سوچنا دی گئی کہ دوسرے پکش کے لوگوں کے دوارہ پناہ آتر ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اس سوچنا پہ تتکال اس تھانے پولیس موقع پہ پہ پہنچی موقع سے چاروں ویقتیوں کو پولیس رہاست میں لیا گیا پوستاج کرنے پہ یہ تحت پرکاش میں آیا کہ ان کے دوارہ سوائم ہی فائر کر کے دوسرے پکش کو فسانے کے ادیش سے یہ سوچنا دی گئی تھی اس سمبن میں گرفتار ابھیوکتوں کے ورد سمچے داراؤں میں ابھیوک پنجی کرت کیا گیا ہے بھوش میں اس پرکار سے گھٹنا کو بڑھا چڑھا کر جھوٹی گھٹنا درشاہ کر جن ویقتیوں کے دوارہ بھی ابھیوک پنجی کرتر آنے کا یا دباؤ بنانے کا پریاس کیا جائے گا ان کے ورد بھی کٹھور کاریوائی کی جائے گی بلکل کوئی بھی افائی آر دل ہونے کے بعد گھٹنا کی سچائی بھی یشنا کا ایک پارٹ ہوتی ہے